بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ جہاں بھی ہوں ہمیشہ خوش رو آباد ہو آمین سمم آمین تو اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کروں گی تو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے دار اور بہت ہی اسان چکن تکہ سپائسی چکن تکہ میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا اور وہ بھی تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہے آپ ایک بار پوری ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد آپ بہت مزے کا گھر کے واسالوں کے ساتھ سپائسی چکن تکہ بنا سکتے ہیں تو جس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیوں گی وہ آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں چکن کے پیسز میں نے لیے ہیں چار ادر جس کو میں نے گہرے کٹس لگوا دیئے ہیں تاکہ مسالہ اچھے سے لگ جائے لیمن جوز لیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون دہی لیں گے ہم ہاف کپ ادرک لیسن کا پیس لیں گے ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر لیں گے ون ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاوڈر لیں گے ون ٹیبل سپون چارٹ مسالہ لیں گے ون ٹیبل سپون کالی مرچوں کا پاوڈر لیں گے ون ٹیبل سپون نمک لیں گے حزبز آئے کا آپ ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں گرم مسالہ پاوڈر لیں گے ہاف ٹی سپون اور کٹی ہوئی لال مرچے لیں گے ون ٹیبل سپون تو یہ چیزیں چاہیے ہمیں چکن تککہ بنانے کے لیے تو سب سے پہلے ایک بول لے کر اس کے اندر ہم دہی شامل کر دیں گے اور ساتھ میں ہی ادرک لیسٹن کا پیسٹ ہم شامل کر دیں گے لیمن جوس اور جتنے بھی سپائسز میں نے آپ کو دکھائیں اس تمام مسالے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ون ٹی سپون اورنج فوٹ کلر یہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی سٹارٹنگ میں تو ون ٹی سپون اورنج فوٹ کلر اس کے اندر شامل کر لیں گے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے اور اب ہم اس کے اندر ٹو ٹی بل سپون پانی بھی شامل کریں گے جس سے ہمارا ایک پیسٹ بن جائے بہت زیادہ اس کا گاڑا یہ مکسٹر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ یہ پتلا ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے کہ آپ جب چکن پر لگائیں تو وہ بلکل بہن آ رہا ہو تو اس کا تھوڑا سا پیسٹز کا بنا لیں گے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ٹو ٹی بل سپون پانی شامل کیا ہے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر چکن کے پیسٹز شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مارینیشن کے لئے چھوڑ دیں گے سارے پیسٹز میں شامل کر دوں گے اور اس کو اچھے سے مسالہ میں چکن پر لگا دوں گی تو یہ مسالہ میں نے اچھے سے لگا لیا ہے پورے جو کٹس میں نے لگا تھے اس کے اندر بھی میں نے مسالہ اچھے سے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اوور نائٹ کے لیے فریج میں چھوڑ دیں گے کور کر کے تاکہ مسالہ اچھے سے لگ جائے ہمارے چکن پر آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اوور نائٹ رکھ لیں تو زیادہ اچھا اس کا فلیور آئے گا تو یہ اوور نائٹ کے لیے میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو اسٹیم پر چھوڑ دیں گے اب پانی یہاں پہ میں بوائل کر رہی ہوں اسٹیم دینے کے لیے چکن کو اور ساتھ میں ہی آبے میں نے لیا ہے زیرہ ون ٹی سپون دو عدد دارچینی کے میں نے سٹکس لیے ہیں ثابت کالی مٹچے لیے ہیں دس سے بارہ عدر لانگ لیے ہیں چار سے پانچ عدر اور تیز پتہ ہم لیں گے دو سے تین عدر تو یہ جو پانی بوائل ہو رہا تھا اس کے اندر ہم یہ سارا گرم مسالہ شامل کر دیں گے ثابت گرم مسالہ اب یہاں پہ ایک چھڑنی میں نے لیا ہے کوئی سٹیمر والی بھی لے سکتے ہیں یہ سٹیم دینے کے لیے ہی ہے اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں چکن کے پیسز جو میرینیش کے لیے میں نے چھوڑے تھے وہ پیسز میں نے شامل کر دیا ہے اور جو مسالہ تھا وہ میں نے اوپر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو پتیلے میں رکھ دیں گے مطلب پانی کے ساتھ اس کا ٹچ نہیں ہونا چاہیے اس کو میں نے رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر کے سٹیم کے لیے چالیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے سے چکن ہمارا گل جائے جو سٹیمر ہے وہ پانی کے ساتھ نیچے ٹچ نہیں ہونا چاہیے تو یہ میں نے اس کو سٹیم دے دیا ہے دیکھیں چکن ہمارا اچھے سے گل چکا ہے تو اب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے صرف اس کو ہم نے کلر لانا ہے اور چکن تو ویسی بھی ہمارا کوک ہو چکا ہے تو آئل میں نے گرم کر لیا ہے اس کے اندر میں چکن کے پیسز شامل کر دوں گی اور اس کو میں نے دونوں طرف سے فرائے کر لینا ہے بس اس پر خوبصورت گولڈن سا کلر آ جائے کرسپی ہو جائیے تو دیکھیں ایک سائیڈ فرائے ہو رہی تک تو میں نے چینج کر دیا جیسے یہ فرائے ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتیوں تو یہ دیکھیں تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی اسان سپائسی چکن تکہ تو آپ اس ریسیبی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بھرائی گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرا یوٹیوب چانل ضرور سبسکرائب کریں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ چیز ریسی بہت ہوں